اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان زبیر عمد صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں علمی بیٹھر امت مسلمہ کی قیادت کا فریضہ ہمیشہ علماء اکرام نے ہی سارا انجام دیا ہے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ میں لاحق حترات کو باہر نکالا ہے تو آئیے اس رمضان ٹرانسویشن میں اور اس علمی بیٹھر میں ہمارے آج کے مہمان مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد صدیق اختر سلفی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ زیادہ ڈکٹر محمد شفیق اختر خواجہ صاحب موجود ہیں آئیے ان سے کچھ چند سوالات کرتے ہیں اس علمی بیٹھر میں اسلام علیکم آپ صاحب ماشادہ بہت شکریہ آپ کا اپنے اس علمی بیٹھر میں ہمیں ڈائنٹ دیا تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ رمضان مبارک میں رمضان کیوں کہا جاتا ہے رمضان کا لوگ بھی مہنہ ہے جلنا جلانا اور یہ رمضان سے نکلا ہے عرب کے سہرہ کے اندر گرمی کی شدت کی وجہ سے جب بھوٹوں کے پاؤں جلتے ہیں اسے بھی رمضان کہتے ہیں یا رمضان کہتے ہیں تو چونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ بناوں کو جلاتا ہے اور بیٹھوں کے زندر زیادتی کرتا ہے اس لئے اسے رمضان کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے سالے بناوں کو یہ جلا کے راہ کر دیتا ہے اس لئے اس کو اپنا شریف صلاح اندر رمضان کہا گیا ہے اور حب صاحب اس میں بکہرہ طرف پر قرآن کرنیم کی سورہ بحرہ کی اندر آیت بھی آتی ہے یا یا لذین آمنوا کتبا علیکم سیامو کما کتبا علیکم قبلکم لالکم تتاکو تو اس میں جو بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے ایمان ورد تم پر عزے فضلیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر اس کے مطلب اس سے پہلے کی امتوں پر فضلیے گئے اس کے مختلف طریقے ہیں مختلف امطم ہیں ابن کسیر اور دیگر اس طرح کی تفصیل اندر یہ ملتا ہے کہ مختلف طریقوں سے ہیں بعض تین روز ہیں کسی امت میں تین روز سے صرف اور کسی امت میں دو دن کا روحہ تھا اس طرح رسول اکنم نے آپ نے سوار اور جمعیرات کے روزے کو پسند فرمایا کچھ لی قوموں پر کیوں کہ یہ روزے اس طرح فرستے بعض پر تو پورے فرستے لیکن بعض پر جو تھوڑتے روزہ رکھتے فرستے مہینے کے اندر دو در رکھ لیے تین روزہ رکھ لیے اس طرح آپ دے کے اندر دو روزے ہیں کسیر ہو رہے آپ مہینے کے بنا لیں تو جب جیو جیو زمانہ بدلتا گیا حالات کے مطابق اللہ کی یہ اللہ کی معیشت ایسی ہے کہ اللہ کی عبادہ اللہ شکر جو ہیں وہ انسانوں کے جونکہ دواز اور دل کو خوبہ خوبی جانتے ہیں تو اسی لحاظ سے فطرت کے اتقاضوں کے مطابق رمضان کو آستہ 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 فرض کیا گیا جس طرح کہ حلاج حرام حرام کیا گیا جو پہلے حلاج اس کے بعد ان کو حرام کیا گیا تو وہ آستہ آستہ شراب کے بارے میں ہے کہ شراب پہلے حلاج تھی پھر اسے طریقے سے کہا کہ شراب کی کہ مسجد میں نہ آئیں پھر کہا کہ آپ ان پر اس کو چھوڑی دیں یعنی فطرت کے مطابق مطابق انسانوں کو دیکھ کہ اللہ کی عبادہ باشدیگ میں ان کے مطابق تو یہ اللہ کی عبادہ باشدیگ جو انسانوں کو بخور بھی جانتے ہیں اور ان کے علم کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں کچھ ہی اعتبار سے رمضان کو آستہ آستہ بڑھاتے بڑھاتے بعض مخصرین تو کہتے ہیں کہ یہ پہلے دن سے یہ دیستے لیکن مجھے اتنی سی کاروایات نہیں ملی صرف یہ ہے کہ یہ رمضان کے مختلف بدلتے رہے ہیں طریقے جس طرح اس کے رکھنے کے بھی طریقے بدلے گئے ہیں جس طرح رمضان کے طریقے بدلتے گئے تو وہ پہلیوں قوموں پر بھی اس کو فرض کیا گیا تھا اس طرح کہ قرآن نے قطبہ خلف استعمال کیا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ رکھ رو تو خیر ہے نہ رکھو تو کوئی بات نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ پہلے تھا کہ بندہ اسی قرآن کی جو آپ نے یاد پڑھی ہے اس کے آگے آپ پورا ربو پڑھیں گے تو اس کے اندر ناصف اور منصوب کا مطلب ہے پہلی یاد کو منصوب کرتے اس روزے لے گئے پہلے کہا کہ آپ روزے رکھ لیں ٹھیک ہے نہیں رکھتے مسکین کو کھانا کھلا لیں پھر اس کے بعد کہا نہیں کہ اگر تم اس کو پالو رمضان کے مہینے کو پالو تو پھر تم اس کو روزے ضرور رکھو اس کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے کسی یاد پھر اگر مسافر و مریضو تو بعد میں نہ کرو تو روزے جو فرض کیے گئے ہیں اصل میں رمضان کے یہ اصل میں اصل اطاعت ہے روزے کا مطلب اصل اطاعت ہے جیسے میں نے اپنے فتوے میں آجاز کیا تھا کہ اس کے لیے یہ تکون کا لفظ اس لیے بولا ہے تاکہ تمہیں حصول تقویٰ ملے کہ رمضان کے رکھنے سے تمہیں تقویٰ نہ حاصل ہو جائے یہ تقویٰ کیا چیز ہے میں نے وہ بڑی علم بھی اس پر بیس ہو سکتی ہے بات ہو سکتی ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ اندھا کا خوف تمہارے دل میں آئے اس کا خوف تمہارے دل میں ہر وقت موجود رہے کہ میں برے کام سے اجتناب کروں اور اس کا میں نے دوسری یہ بات بتائی تھی کہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ایک امید بڑھ دی ہے کہ آپ ایک امید رکھ دی ہے کہ میں روزے رکھوں گا اللہ کی مشروع دی کے لیے اس کی رضا کے لیے اس لیے آپ اپنے اوپر حلال کردہ چیز کو بھی حرام کر لیتے ہیں اس وقت تک جب تک اللہ نے اکرمایا ہے کہ آپ صبح سہری کو کھانا کھائیں اور اضان ہونے کے بعد آپ چھوڑ دیں اضان شروع ہی آپ نے چھوڑ دیا اضان شروع ہی تو آپ نے کھا لیا یہ تمام جو وقت ہے نا ویر صاحب اس کے اندر مطلب یہ کہنے کہا ہے کہ اب سے رب کی خوشنودی اصل کرنا چاہتے ہیں اس کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں اس کی خونورت داری کرنا چاہتے ہیں جہاں سے وہ روک دیں اب ہم روک جائیں تو یہ اصل میں یہ ریل سے اس بات کی ہے کہ تم کتنی کوئی اطاعت کر سکتے ہو اور کتنی کو نہیں کر سکتے وہ آپ کا سامنے ہیں تو آگے فرما ہے اللہ اللہ کتتہ کھو کہ تاکر تم تقوی آسن کرو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لئے مصول کریں یہ تقوی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تقوی کے اندر اس کا خوف ہو کہ گناہوں سے استناب کرنے کے لئے ہم ہر وہ حربہ استعمال کریں جس سے ہم ہمارے گناہ دور جائیں جس سے ہمارے گناہ ہم سے دور ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس اصول کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں یا کابش کرتے ہیں تو اس کوشش اور کابش کے ساتھ ہمارے اندر یہ ایک امید ہو جائے گی نمائی طور پر کہ اللہ کریم ہمیں اس کے بدلے میں جنت تاہرمائیں گے اور دور ہمارے گناہ معاف کے مجرد میں آئیں گے تیسری جو بات ہے اس کے اندر محبت ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہر وقت وہ خوف ادا کرتا رہتا ہے ایسا نہیں بلکہ اس خوف کے اندر اس کی محبت ہو وہ محبت کیسی ہے کہ جس قدر کڑا رہے ہیں اسی قدر ہمیں اس سے پیار ہے وہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے محبوب رکھتا ہے بس کو محبوب رکھتا ہوں تو اس کی محبت کی بنیاد پر ہم سالے سارے جنت میں جائیں گے بغیرما اگر اس کی محبت نہ ہو تو پھر کوئی بندہ بھی جنت ادار نہیں ہو سکتا اچھا آپ صاحب ہیں ایک اور پیچن ہے کہ رمضان مبارک میں روطہ جیسے آپ نے بتایا کہ فرض ہے اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے جو مریض ہے دائمی جس کو مرض ہے یا پھر کوئی مسافر ہے تو اس کے بعد جو بھی وہ گیتی گوڑی دلے گا جیسے یہ قرآن کی آئیت ہے سورا مدرانگی اس کی آمیت اس طرح آتا ہے لیکن جو مزدور ہے جو بیچارے مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے وہ کیا کریں گجائش نہیں ہے اس کا مدرانگی وہ بھی روز رکھیں لیکن اسی لیے یہ فرمایا نا جو کام کروانے والا مارک ہے وہ اس کو اجرت پوری دیں لیکن اپنے جائے بھی گھر سوکھیں آنے اس کو اجرت پوری دیں لیکن اس کے ساتھ نرمی اختیار کریں اس کو انٹرڈیٹ میں انٹرڈیٹ میں دے رہے جلدی شپی کر دیں اس پر آپ اس کو کام کے اندر بھی تاکہ اس کا بھی گھر چلتا رہے اور دوسرے جو بندے آئیں وہ بھی رحمتی لی اس کیار کریں روزے کا اثر مختصری ہے رمزان کا روزہ ایک دوسرے سے محبت کی ہے تو روزہ ترسیز بات دیتا ہے تو رمزان کا روزہ کسی آدمہ جو آپ نے بتایا بھی بات کی ہے کہ اپنا جو مسافر ہے وہ چھوڑ دے والے میں رکھیں جو دینی مریز ہے دینی مریز کے لیے وہ فیدیا کھانا کھلا دے چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب بہت طاقی مماری میرے ساتھ ہے یہ نہیں اتر میں بڑی دعائی بھی کھاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر سیوان ہیں جیسے کینسر کا مرض ہے یا دوسری اس طرح کی مرض ہیں ٹی وی کا مرض ہے کہ وہ ہمیشہ یا شگر کے آپ باز لوگوں کا نہیں رکھ سکتے ان کی نہیں حکم ہے جو کبھی بھی نہیں رکھ سکتے سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس طاقت اتنے نہیں کیا مرضہ رکھ پائیں تو وہ فیدیا دیں تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں ایک روزہ کے کھانا روحانہ کی مناہر پر کھلا دیں اس کا طریقہ یہ ہے بغیرنا اگر مسافر ہے آنے کے بعد اس کو روٹائے گا اس طرح جو مزدور ہے وہ بھی بازہ رکھے گا ایک منہ نے رز کیا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مالک جو اس گندرمی اس کو دے اچھا یہ فیدیا کا جو نفضہ ہے جیس طرح کہ یہ جو مرض میں مبتلا ہے دائمی مرض عجیزتہ وہ کتنا فیدیا دے اور کیسے وہ پس اپنے روزہ کتنا وہ کھا لیتا ہے مطلب اگر وہ ایک وقت میں بیس روے کا کھانا کھاتا ہے دوسرے وقت میں ایک وقت میں تیس کا کھاتا ہے تو پچاس رو پر اس کا وہ مطباہ رکھا اس پرانہ سو ایک مسکین کو کھانا کھانا ایک مسکین کو کھانا کھلا دے جیتنا وہ پیٹ بارتے کھا لیں ہم پیٹ بارتے ہم پیٹ بارتے اس کے طرح پر آپ پیسے بھی دے سکتی ہیں کہ بھئی اس کو سارے مہینے کے لیے ہم در ایسے دال دیا ہے اب وہ وہاں سے روزہ رکھ لیں اچھا در صاحب ایک اور وصلہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جو صبح سہری ہی ہوتی ہے اور پھر افتاری بھی ہوتی ہے تو اس میں سائرن بچتا ہے تو سہری بھالے بھی سہری بند کر دیتے ہیں اور افتاری کرنے والے بھی افتاری کر دیتے ہیں کہ بھئی سائرن بچتا ہے کیا سائرن بچتا ہی روزہ رکھ سکتا ہے بطرہ سہری رکھ سکتا ہے یا پھر ازان جب آواز آئے تو ازان پہ یہ سہری رکھے ازان پہ ہی بند کریں ازان پہ ہی شروع کر دی افتاری اصل میں یہ سوال بڑا پجیدہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو میرا خیال ہے ذاتی میرا جو خیال ہے قرآن عدیس کے قریب تر وہ یہی ہے ازان پہ ہی شروع کر دیتے ہیں انہوں نے آکے اللہ حضور سن سب سے کہا کہ اللہ حضور میں نے نامہ سورا تھا نامہ جاگرہ تھا میں نے دیکھا کہ بندہ دونوں کانوں میں آخر کہ وہ یہ انفاظ جو نماز کے ہیں نازان کے ہیں ہوں دیرہ اللہ وقبر اللہ وقبر جتنی بھی دوری ازان ہے تو دیرہ اس کے ساتھ وہ اکامت کے الفاظ بھی ہیں کہ ایسے میں نے دیکھا آپ نے مرحبا ہے یہ بہتنی طریقہ ہے یہ طریقہ اس پر امکر ہو اس کے بعد ازان پر ازان پر ہوتا رکھا جائے اسی دوزان پر ہوتا کھولا جائے اسے پر افطار کیا جائے اسے پر سہری کی جائے سہری والا کام یہ اب نے شروع کیا ہو گیا میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا پسندیدہ کام نہیں ہے ازان پر ہی سہری کمی جائے ازان پر ہی افطاری ازان پر ہوتا رکھا ازان پر ہوتا رکھا ازان پر ہوتا رکھا اچھا نار صاحب آخری امت ہے مسلمان کے نام کیا میسج چھوڑنا جاتی ہے آخری امت کے نام میسج کیا میسج چھوڑنا ہے یہی ہے کہ وہ جو میں نے اس کیا ہے جمعہ کے اندر بھی آتی تقوی کا حسو جو ہے اس کے اندر زیادتی کریں تقوی پوش کریں یہ تقوی کیا ہے یہ ہنچی سے بچانے کی پوش کریں اپنے آپ کو اپنے نگاہ کو اپنے آپ کو خصوصا رمضان کے اندر یہ رڑائی جگرے رسول اللہ رمضان اگر تم سے کوئی لڑے دکائبر روزیں میں ہوگی تو ہمیں چاہیئے کہ ہم امت کے لئے ایک امن کا درس دیں امن کا پیغمبر بنیں امن کے لئے نکلیں اور ایک دوسرے کو برداش کریں یہ جو قوت برداش ہیں یہ رمضان میں ہمیں اس کو اپنانا چاہیئے تاں کہ ہمیں دوسرے کو تو دین کو پھیرانے کے لئے یہ امت کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ امت رسول اکرم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے آپ کے فرامین پر عمل کرے اپنے اندر نرمی پیدا کرے طریقہ جو ہے تبلیغ کا وہ اسمان اور کرے کسی کو کافر اور مشرق اور دوسرا تیسرہ کہنے کے بجائے یہ اصل طریقہ ہے جو ادھا تیس سنائی جائے بجائے اس کے کہ تو کافر نانا کافر اس کو چھوڑ گیا جائے امت کے لئے یہ آگی پیغانی ہے اور اسے بچ کے اپنے اندر ہم سرم اور یہ چیز پیدا کرنے چاہیے کہ تاکہ ہمیں دوسرے در اپنے پیغان کو پنچا سکیں جی بہت شکریہ ڈاڈرا فشلیق اختر حافظ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے یہ بھی بیٹھو میں بہت اچھے سوال و جواب اور اس کی بڑی بزاحت کی ہے تو بہت شکریہ ان کا ٹائم دینے کا اور یہی میسیج ہے ان کا کہ تقوی احتیار کرنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو زیادہ زیادہ پھیلانا چاہیے اور قوت برداشت ہونی چاہیے ہر انسان کے اندر اور با اخلاق طریقے سے با وقار طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت بامی اور اتفاق اتحاد سے ملے اور ایک دوسرے کو دعوت دے اور یہی ایک طریقہ ہے جو امت مسلمان کو جھوڑنے کا ہے تو بہت شکریہ آپ کا اپنے مسلمان زبیرہ مسدی کی اور مرزان علیت کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے علمی بیٹھک اللہ حافظ